ہاں میں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو مخرر کرے سب کی روح کھیشنے کے لئے تو دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں ایڈے ٹائم کئی لوگوں کا انتخال ہوتا تو ملک الموت کس طریقے سے ان سبام کی روح ایک ساتھ خفص کرتے ہیں بہن نے پوچھا ہے کہ ملک الموت ایک ہی وقت میں اتنے ساروں کی روح کیسے خفص کرتے ہیں بہن آپ انڈرگریج ہوئی جائے تو ماشاء اللہ مجھے یقین ہے آپ کمپیوٹر وغیرہ تھوڑا پوچھ جانتی ہوئی کمپیوٹر میں آپ ایک ہی وقت میں چاہیے پیراگراف کو سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ کا بٹن مارکے روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون کب مرے گا کہاں مرے گا ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کی موت ہوتی ہے کسی کسی جگہ پہ ہزاروں کی موت ایک ساتھ ہو جاتی ہے جیسے کوئی عید کوئی کھا گیا یا سنامی آ گیا یا کچھ اور حادثہ ہو گیا تو ملک الموت اللہ کی عطا سے یہ جانتا ہے کون کون مرنے والے ہیں کون کون زندہ رہنے والے ہیں یعنی اس ہزار میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سب کی روح قبض نہیں ہوتی کچھ لوگ زندہ بچ جاتے ہیں تو کن کن کی روح قبض کرنی ہے یہ جانتا ہے کب مرتا ہے کہاں مرتا ہے یہ سب ملک الموت جانتا ہے اور کوئی اس پر یہ اعتراض نہیں کرتا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کب مرے گا کہاں مرے گا ملک الموت کیسے جانتے ہیں اگر یہ اعتراض کرے گا تو پھر ملک الموت کی طاقت کا انکار کرنا پڑے گا اور ملک الموت کی طاقت کو مانے گا تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جو آیت ہے جہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی غیر نہیں جانتا وہ ذاتی طور سے اور ملک الموت اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اور ملک الموت یا تمام فرشتے انبیاء اکرام کے خادم ہیں جب خادم جانتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے جاننے کے بارے میں اسی آیت کو پیش کرنا کہ اللہ کسی و کوئی نہیں جانتا یہ جہالت ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ خادم کی طاقت کو تو مانتے ہیں مخدم کی طاقت کو نہیں مانتے ہیں وہاں بھی بے وقوف ہے